خدا اندیس و مسیح میں آپ کی سلامتی ہو اپنی رہنمائی اور متعلق کے لیے زبور بانوے سے زبور سو کی تلاوت کو کریں ان مضامیت کے اندر خدا کی شفقت ور اس کی حمد گانے انصاف اور پرسش کرنے کی ترغیب کا ذکر ملتا ہے لیکن ہم خصوصیت سے زبور سو کی پہلی اور دوسری آیت پر گوھر کریں گے اور اس پر سے روحنی خیال کو حاصل کریں گے کلام علیکہ ہے اے اہل زمین سب خداوند کی حضور خوشی کا نعرہ مارو خوشی سے خداوند کی عبادت کرو گاتے ہوئے اس کے حضور حاصر ہو آمین مسیحی کا حقیر سے حقیر ملازمت یا آلہ سے آلہ کی عادت کر رہا ہو اس سے ہر حالت میں خوشی سے خداوند کی خدمت کرنے کو اپنا طرز زندگی بنانا چاہیے ہمیں خداوند کی خوشی سے خدمت کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں وہ اپنے فرزندوں کی جو اس کی چراغہ کی بھیڑے ہیں حفاظت کرتا ہے اگر ہم مسیح کو اپنی روز مرہ زندگی کا خداوند مانتے ہوں تو پھر ہمیں اپنی زندگی کے ہر کاروبار میں اس کی مرضی باخوشی قبول کرنی چاہیے کیونکہ زبور سو کی پانچویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ خداوند بھلا ہے ہم جتنا اس کے وعدوں پر یقین کرتے ہیں اتنی ہی ہماری خوشی بڑھتی ہے پالوس رسول کلسیوں کے لکھے گئے خط کے تیسرے باپ کی سولویں آیت میں کہتے ہیں مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کسرت سے بسنے دو اور کامال دنائی سے آپس میں تعلیم اور نصیحت کیا کرو اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مضامیر اور گیت اور روحانی غز لیں گاؤ اس مطالعہ میں جو خاص سبق ہماری رہنمائی کے لیے ہے وہ یہ کہ اگر ہم اپنی روزانہ کی چھوٹی سے چھوٹی ضروریات کے باقائدگی سے پورا ہونے پر گوھر کریں تو ہمارے دل میں اور ہماری زبان پر ہمیشہ خداوند کی شکر گزاری ہوگی خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق بخشے موسیقا موسیقی